یہ جو ہمارے نمی ملنے پیارے پیارے بچے ہیں نا یہ جس فائٹ کی بات کر رہے ہیں وہ مجھ تک اچھے اثرات نہ پہنچے اس کے لیے سب سے زیادہ جو سب سے بڑے قربانی دے رہے ہیں وہ کون ہے بھلا؟ ڈاکٹر یہ فرنٹ لائن بوریرز ہیں سچ مچ سچ مچ ایسا ہی ہے اور ان کے پاس ایکوپمنٹ ہو نہیں ہو یہ صرف اور صرف میری آپ کی زندگی چاہتے ہیں یہ ایک سیس ماحول چاہتے ہیں کرونا کے خلاف زندگ میں یہ اپنا حصہ ڈال رہے ہیں اور آگے بڑھ کر ایسا کر رہے ہیں ہسپٹرز میں جتنے بھی ڈاکٹرز ہیں جو میڈیکل سٹاف ہے یہ کتنی مفتنوں سے گزر رہے ہیں مریضوں کا خیال رکھ رہے ہیں عمل ایک اتصال رکھ رہے ہیں ہمیں اس کا ادراف ہونا چاہیے ہمیں سب سے سمجھنا چاہیے اچھا اب کرونا آج آیا ہے لیکن اس کے پہلے بھی بہت سارے امراض ایسے رہے جس کے اوپر یہ ہمیشہ لڑتے رہے آگے بڑھتے رہے میں کینسر کی بات کر رہی ہوں شاکت خانہ مموریل کینسر ہسپٹر ریسرچ سینٹر اس کے بارے میں کیونکہ ایک پور دو دو ٹاکھ ہیں دو دو سیلنجز ہیں رنگے پاس یہ لوگ اب کس طرح سے سارے کے سارے محمدے کو دیکھ رہے ہیں کیسے کام کر رہے ہیں کتنی دفقتوں سے گزر رہے ہیں ہم اسی کے اوپر بات کریں گے ٹی سیلنجز آفیسر ڈاکٹر محمد آسن جسف صاحب ہم کو جوائن کر چکے سر یہ فرمائیے گا پلیٹ فارم ایک ہے مہاز ایک ہے جی اور جنگے جو نا وہ دو دو دشمنوں سے ہیں یعنی کہ آپ کو کرونا سے بھی لڑنا ہے شاکت خانم کو اور اس کے علاوہ کینسر سے بھی تو اس جنگ کو جیتنے کے لیے پہلے تو ہمیں وہ سمجھ آئیے وہ بتائیے جن مسائل کا آپ لوگوں کو سامنا ہے جو قربانی آپ کو دینی پڑ رہی ہے شکریہ جی السلام علیکم آپ کا شکریہ شاکت حانم کو تائم دینے کا جیسے آپ نے کہا اس وقت ہم کینسر اور کرونا دو محازوں پہ لڑ رہے ہیں ایک ہٹے ہم سپیشلائز کینسر ہسٹیل ہیں لہور اور پشاہر میں جہاں پچھتر تھی سب سے زیادہ مریضوں کا مخت علاج کیا جاتا ہے کینسر کا تو ہماری جو کینسر کے پیشنٹ ہیں ان کی قوت مدافت اکثر کم ہوتی ہے اور ان میں خاص طور پہ خطرہ ہے کرونا وائرس کا عام پاپیلیشن سے زیادہ سب سے پہلے ہم نے کوشش یہ کی کہ ان کے لئے ہم سسلیٹیز بڑھائیں تاکہ اگر سناہ خاص کا وہ زیادہ نمبرز میں آئیں ہمارے پاس کرونا وائرس انٹیکشن کے ساتھ تو ہم ان کا خیال رکھ سکیں اس لئے ہم نے اپنا آئی سی او جو انتہائی نگداشت کا یونٹ ہے وہ بڑھایا گیارہ بچ بیڈ جو نوملی تھے ان کو پینٹس تک کر دیا اب ہمارے پاس پینٹس بیڈز کا فلی وینٹیلیٹڈ بیڈز ہیں اس کے علاوہ ایک پورا وارڈ ہم نے پچاس بیڈز کا کوویڈ آئیسلیشن وارڈ بنایا تاکہ اگر کیانسر پیشنٹ آتے ہیں جن کو انیڈیٹی وینٹیلیشن کی ہو سکتے ہیں تو ان کو باہر داخل کر سکیں یہ سسلیٹیز اب اس وقت ہم فنکشنل ہیں ہمارے اور ہم نے دیکھا کہ کیونکہ یہ کافی ہم نے ایکسپینڈ کر لی ہیں تو ہم نے یہ سسلیٹیز دوسروں کے لیے بھی کھول دی ہیں اوکے تو صرف کیانسر پیشنٹ یا صرف شاکت حانم کے پیشنٹ کے لیے نہیں بلکہ اب یہ جنرل پبلک کے لیے بھی ہم نے اویلبل کر دی ہیں اسی پرنسپل کے کہ جو پی نہیں کر سکتے ان میں علاج بلکر مفت ہوگا سر شیئر کر سکتے ہیں سوری تو انٹرپ کی بلکہ یہ شیئر کر سکتے ہیں کہ جو پیشنٹ اس وقت آپ کے پاس ہیں کرونا کے اور میں سے کتنے ایسے ہیں جن کو کینسر بھی ہے کسی بھی قسم کا اور کتنے ایسے ہیں باقی جن کو کینسر نہیں ہے باٹ وہ جس کرونا سے لڑے ہیں جی یا سو اس وقت ہمارے کوپیڈ آئیسیلیشن وارڈ جو ہے اس میں آٹھ مریض داخل ہیں جن میں سے پانچ کو کینسر ہے اور تین نون کینسر پیشنٹ ہیں اور آئی سی یو میں اس وقت ہمارے تین وینٹرلیٹیڈ پیشنٹ ہیں جن میں سے ایک کو کینسر ہے اور باقی دو کو کینسر نہیں ہیں وہ نون شوکت خانم پیشنٹ ہیں جن کو ہم نے ایکسپٹ کیا ان کی مدد کرنے کے لئے اور بھیٹ کرنے کے لئے رائٹ اور سر شوکت خانم ہسپٹل یہ پہلا ہسپٹل تھا پنداب میں جس نے کرونا ٹیسٹنگ سٹارٹ کی تھی جی جی بلکت سر اب تک کرونا وائرس کی ٹیسٹنگ جب جی سٹارٹ پوسنا جا رہا تھا سر جب پہلا ہے آپ نے سٹارٹ کیا تھا تو کتنے ٹیسٹ اب تک ہوئے ہیں شوکت خانم میں ابھی تک ہم تقریباً تار ہزار ٹیسٹ کر چکے ہیں کرونا وائرس کے لئے جن میں سے پیچ سو کی قریب ہم نے پنجاب گورنمنٹ کی لئے کیا ہیں جو کہ ٹوٹلی فری ہوئے اس کے علاوہ ساکت سو اور زیادہ تیسٹ ہم فری کر چکے ہیں جس کی تقریباً ساتھ لاکھ روپے کرچہ ہوا ہے اس کے اوپر اور ساتھ پہ ہی کے قریب ہم نے جو ہمارے کلیکشن سنٹر ہیں وہاں پہ تیسٹ ہوئے ہیں تقریباً پوز تو فور تھاؤزن اب ہم کر چکے ہیں تیسٹ اس سرپ ہم سوڈ سمپلنگ شروع کر چکے ہیں تو ہماری کپاسٹی کافی بڑھ گئی ہے اور اگر اور سامپلز آئیں تو ہم اور بھی کر سکتے ہیں ہماری آفٹر پنجاب گفرمنٹ کو تو ہے ہی اور اب ہم نے کپک کی گفرمنٹ کو بھی آفٹر کیا ہے سر آپ نے پوز سمپلنگ کی بات کی ہے آپ نے پوز سمپلنگ کی بات کی that means کہ پنجاب میں کہیں سے بھی کسی بھی رائنڈم پوپولیشن سا پر سمپلز لیں گے تاکہ کپاسٹی بڑھ جائے ایسا ہی ہے نہیں پوز سمپلنگ کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ batches میں تیسٹ کرتے ہیں تو اگر آپ کے پاس سو سمپل آتے ہیں تو آپ ان کو دس دس کے دس batches میں for example divide کرتے ہیں تو ایک batch کو پورے کو ایک تیسٹ سے تیسٹ کرتے ہیں اگر آپ سارے negative آئیں تو that means that test ایک تیسٹ میں ہوگی ہے یہ اسی سے مطالق میں جانا ہی چاہتا ہوں کیونکہ زیارہ پوز سمپلز تیسٹنگ سے 10 ٹائمز آپ کی پاسی بھی بڑھ جاتی ہے تو کیا یہ چیز بھی زیرے گوھر ہے کہ ان علاقوں میں تیسٹنگ کی جائے جہاں پر corona کم ہے تاکہ تسلیف بڑھ جائے کیونکہ جارہے اس تیسٹ کے پوز سمپلنگ میں جارہے یہی دیکھا جائے گا جہاں پر بہت corona کم ہو جی میں رحل سے strategy آگے جا کے تو شاید یہی ہوگی کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ٹیسٹ کیا جائے لیکن اس وقت پوز سمپلی زیادہ strategy میرے حد سے government کی یہ ہے جن کو symptoms ہیں یا کوئی history ہے contact کی یا travel کی فیلحال تو ان کی اوپر زیادہ ٹیسٹنگ ہو جائے اور سنحال آپ سے سوچنے میں ہمیں کچھ بتا نہیں سکتے کہ ہم پول ٹیسٹنگ کی طرف کتنے عرصے میں جا پائیں گے کتنا کتنا خورت لی ہم اس طرف جا پائیں گے کیونکہ میرے خیال سے یہ جو اب ہی ہم کر رہے ہیں اس سے بہت بہتر ہوگا ہم شوکتانہ میں تو اب پچھلے دس دنوں سے پول ٹیسٹنگ کر رہے ہیں ہم نے اسٹابلش کر لی ہے پروٹوکالز اسٹابلش کر لی ہے اور اس کی وجہ سے ہماری کپاسٹی چار پانچ گنا ہو چکی ہے صحیح اس وقت نیاب بات بھی مکمل چیز ہے ساتھ میں مجھے یہ بھی بتائیے جب ہم شوکت خانم ہسپٹیل کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر صرف علاج مولجہ نہیں یہاں پر ریسرچ بھی بہت اچھی طرح سے ہوتی ہے اور اب جبکہ ہم کرونا کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں ڈیٹا بہت امپورٹنٹ ہے چارے دنیا میں ایک ڈیٹا پہلے سے ایویلیبل تھا اور دوسرا ڈیٹا جمع ہونا اکٹھا ہونا شروع اور اس کے فائدہ بھی اٹھانا انہوں نے شروع کیا جتنی معلومات کرونا سے جوڑی ان کے پاس آئی ہمارے آئے سلسلے میں کیا ہو رہا ہے یا شوکت خانم میں سلسلے میں کیا ہو رہا ہے کتنا ڈیٹا آپ لوگی پٹھا کر رہے ہیں کس طرح سے ریسرچ کر رہے ہیں سر تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بتائیے جی ضرور سو جتنا بھی ٹیسٹنگ کا ڈیٹا ہوتا ہے وہ تو ہم ہم ریپورٹ کرتے ہیں پنجاب گورنمنٹ ہیلس دپارٹمنٹ کو پنجاب ہیلس کیا کمیشن کو مختلف اور جو سرکاری ادارے ہیں سمیلی اگر کچھ سامسکت کپک سے آتے ہیں تو کپک کی گورنمنٹ اور ہیلس دپارٹمنٹ کو ریپورٹ کرتے ہیں سو یہ ساری جو ریپورٹنگ اور ٹیسٹنگ کا ڈیٹا ہے یہ سنٹرلائز ہو رہا ہے پوڈنس وائز اور ملک بھر میں فیڈرل گورنمنٹ کو بھی یہ ڈیٹا جاتا ہے تو یہ سارا اس کا انالیسس اور پھر اس کیو پر جو کام ہے وہ سنٹرلی ہو رہا ہے ہماری جو ریسرچ لیبز ہیں جیسے آپ نے کہا ہماری ریسرچ لیبز ویل اسٹیبلشڈ ہیں ان میں بھی ٹی سی آر کے ساتھی اکثر ٹیسٹنگ ہوتی ہے مختلف چیزوں کی کینسرز وغیرہ کی تو وہ ہم نے ٹیمپریرلی ساری کرونا وائرس کی طرف سنٹر کی دی ہے تاکہ اپنی کپاسٹی بڑھا تکیں تو جو ہماری سیٹھالوجی لیبارٹی ہے اس میں ہم نے یہ سارا سنٹر کیا رہا ہے اس دوران ہم نے اپنی کینسر فیڈمنٹ بھی ساری جاری رکھی ہے کیمو تھرپی اور ریڈیشن فیڈمنٹ بھی جاری رہی ہے سرجری بھی دوبارہ شروع کر دی ہے کچھ دن پہلے پہ ہم نے نئے کینسر پیشنٹ بھی دوبارہ انٹیک شروع کر دی اور واکن پلنک بھی ہم نے کھول دیا تاکہ کچھ انیشیل جو بریس کینسر اور لیمپوما کی کیسز ہیں وہ ہم نے لینے شروع کی ہیں اور اگلے ہفتے انشاءاللہ ہم اس کو اور برہائیں گے دکٹر صاحب ایک کو پتہ ہے یہاں کراچی میں اور یہاں کچھ بڑے اسپطالوں میں تھوڑی دتکتیں دا رہی ہیں علاج مولدی کے لیے کہ کورونا کو بھی دیکھنا ہے اور ساتھ میں دیگر معاملات بھی ہیں لوگوں کو اپوائنٹس بھی دیں نہیں ان کو ٹائم بھی دینا ہے ان کو فسلیٹیٹ بھی کرنا ہے یہ بڑا مسئلہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ وہ جو میڈیکل عملی آئے دکٹرز ہیں ان کے شف بہت لمبی لمبی ہو گئی ہیں ان کو وہ گھر واپس جانے ان سے کترا رہی ہوتے ہیں یہ سب کچھ ہے سر آپ کیا بھی بلکل ایسے ہی ہے آپ کیا بھی ڈاکٹرز یہ قربانی دے رہے ہیں اسی طرح پر کام کر رہے ہیں جی ڈاکٹرز صرف نہیں ڈاکٹرز نرسز دوسرے اور میڈیکل ٹیکنالوجیس ساتھ سارے مل کے یہ تو تین ایفٹ ہے اور سارے اس میں آگے بڑھ کے کام کر رہے ہیں ہم نے بہت ساری اور بھی انیویسیو سٹراجیجیز کی ہیں تو ہمارے بہت سارے تو روزانہ تیلی میڈیسن سے بھی دیکھتے ہیں وہ اپنے گھر میں واٹس ایپ یا سکائپ کے ذریعے ہمارے ڈاکٹرز ان کو دیکھ سکتے ہیں بات کر سکتے ہیں دوائی پسکرائب کر سکتے ہیں تیسٹ پر آر اوڈر کر سکتے ہیں کیونکہ ہمیں یہ تھا کہ ہمارے کینسل پیشنٹ ابینڈن نہیں ہونے چاہی ہیں ان کو اس دوران اگر وہ ہسٹرل آ بھی نہیں سکتے تو کم ارسام کریں گے کہ ہمارے جو ڈونرز اور سپورٹرز ہیں وہ آگے رمضان بھی آ رہا ہے تو ہم یاد رکھیں ہمیں اپنی زکاعت اور عطیات میں اور یاد رکھیں کہ اس پر تو صرف کینسل کے خلاف نہیں لیکن کرونا کے خلاف ہمارے جو ہم جنگ لڑ رہے ہیں اس میں ہماری مدد کرتے ہیں یہ بہت ضروری ہے بہت امپورٹنٹ ہے اچھا دیکھئے پورے پاکستان میں ڈاکٹرز کو یہ مسئلہ بھی ہے جو میڈیکل عمل ہے ان کو یہ مسئلہ دیا ہے کہ جی وہ سیسی ایکوئرپمنٹ نہیں ہے یہ والی پریشانی بھی ہے اور ایک تحلیل یہ اس کے اوپر بھی لوگوں کو تھوڑا سا بتائیے گا کیونکہ آپ لوگوں کی کیا تیاری ہے کتنا اچھا 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 رکھا وہاں آپ نے انتظام سارے کا سارا جوکٹرز اور میڈیکل عمل یہ پوچھ رہی ہوں میں دوسرے ہمیں یہ بھی بتائیے گا یہ وقت جو ہے نا وہ مل جل کے آگے بڑھنے کا ہے ایک دوسرے کے ساتھ کارڈینیٹ کر کے آگے بڑھنے کا ہے دیگر ڈاکٹرز دیگر ہسپٹرز مختلف ڈپارٹمنٹ آپ لوگوں کا کارڈینیشن اس سارے سسلے میں کیسا ہوں ان لوگوں کے ساتھ میں ہماری ساری کوارڈینیٹ ہی ہوتی ہے کینسر کی تو خاص طور پر CPE کا جو پوچھ رہی ہیں سوال پرسنل پرٹیکٹر ایکوپمنٹ ماسک گلاوز وغیرہ ڈاؤنز وہ فیلحال تو ہمارے پاس سفیشنٹ سپلائے ہے لیکن ظاہری بات ہے ابھی ہماری پاکستان میں لگتا ہے کہ کی کبھی نہیں آئی کیسز بڑھ رہے ہیں دن بڑھ دن ابھی ہم نے کل رات دس ہزار سے زیادہ کیسز کاف کر دی ہے تو ہمیں سکر یہی ہے کہ اگر کیسز بہت زیادہ بڑھ گئے تو پھر یہ ان چیزوں کی کمی ہو سکتی ہے آگے لیکن سلحال ہمارے پاس سپلائے ہے ہمیں خوشی ہے کہ گورنٹ بھی بتا رہے ہیں کہ این نائنٹی فائیو ماسک پیشار اس مہینے کے اخیر تک بننے شروع ہو جائیں گے پاکستان میں وہی سب سے کرٹیکل چیز ہے بہت ساری اور چیزیں تو پاکستان میں بڑھ گئے سارا این نائنٹی فائیو ماسک مجھے بڑھانے پڑتے ہیں سر مجھے یہ بتا سکتے ہیں آپ آپ نے خود پیک کا بھی ذکر کیا آپ کی اپنی observation کیا ہے considering all the models we are working on کہ پاکستان پیک کب آئے گی ماہ میں آئے گی جون میں آئے گی کب آئے گی so again میں modeling کا expert نہیں ہوں لیکن جہاں تک میری سمجھ ہے اس کی میرے خالد سے mid to late میں تک پیک آئے گی اس کی لیکن مجھے امید ہے کہ شاید انشاءاللہ اتنی زیادہ پیٹ نہیں ہوگی جیسے western countries میں اور western countries میں مختلف ممالک میں سے بالکل زلدی سے اس کے اوپر بھی نے جھارت بھی بنتی ہے اگر یہ سوال کر لیا جائے اس کا جواب آج ہے ایک یہ problem بھی ہے کہ جتنا بھی safety gears ہیں ان کو use کیا جا رہے اس کو pulse کرنا بھی ایک problem ہے وہ جو سارے کا سارا اکٹھا ہوتا ہے ہمارے یہاں آپ کے یہاں شاکت خانم میں اس قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کے پاس سورا mechanism ہے اس کے لئے بھی جی ہمارے medical grade incinerators ہیں جہاں پہ ہم already اپنی waste management کا سارا process کرتے ہیں لیکن آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں کہ اس دوران اور اس کے pandemic کی وجہ سے waste بہت زیادہ produce ہو رہا ہے پہلے سے obviously اس کے اپنے بھی consequences ہیں ایک سو cost ہے اس کی اور اس کے environmental بھی consequences ہو سکتے ہیں بلکل حالہ میں اس کا issue نہیں ہے جوکر صاحب بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ تھے اور آپ دونوں کو دیکھنا ہوگا اور donations جتنی زیادہ ہو اتنا کم لگ رہا ہے situation تو کم از کم ایسی ہی ہے exactly situation ایسی ہی ہے اس سے مجال ہم بات کر رہے تھے ایک چھوٹی سٹی